اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے قرونی مجید کے اندر متقین کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي الصَّرَّاءِ وَالْظَّرَّاءِ وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سورہ عالی امران کے اندر کہ متقین کون ہے جو ہر حالت میں اللہ کی راستے میں خرش کرتے خوشی میں غمی میں تنگ دستی میں خوشحالی میں ہر وقت اللہ کی راستے میں خرش کرتے وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضِ غُسْے کو پی جانے والے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں سے درگزر کرنے والے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اگر کوئی لوگ ان پر زیادتی کرتے ہیں تو ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان صفات سے متصف کون ہے بہت ہی کم لوگ نظر آئیں گے جو متقین کی نشانیاں بیان کھی گئیں جس میں ایک نشانی وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضِ غُسْے کو پی جانے والے غُسْے کو پی جانا اتنا پسندیدہ گونٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی نشانی بھی بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں جس کو غصہ آئے اس کے اوپر کنٹرول کر لے غصہ نکالنے کی طاقت بھی ہو پھر بھی اپنے جذبات پر قابو ڈال لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی فضیلت اس کے لئے بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرشات میں کل قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے دروار میں بلائیں گے اللہ ہمارا شمعہ بھی ان خوش نصیب افراد میں کر دے اپنے دروار میں بلائیں گے اور اس آدمی کو کہ جس کو غصہ آیا ہوگا اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا ہوگا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہوگا لیکن اس نے غصہ نکالا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی رضا کے لئے اس کو معاف کر دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بلائیں گے اور اس کو انتخاب انتخاب کی صلاحیت اس کو انتخاب کی طاقت اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ ان ہوروں میں سے جو ہور تجھے پسند ہے وہ ہور تم اپنے لئے انتخاب کر لو گویا کہ پسند کی ہور اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے وہ غصہ جو انسانی عقل کو کھا جاتا ہے اس غصے کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے یہ متقین کی صفت بھی ہے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بہت بڑا انعام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ